اسلام علیکم ہیرز کو جانے کے انچاہے بالوں کو بلکل جڑ سے ختم کر دے گی ناظرین جو دوست جو بہنیں انوانٹڈ ہیرز سے پریشان ہیں اب ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج کی اس ہوم ریمیڈی کے ذریعے اب اپنے انچاہے بالوں کو سارے زندگی کے لیے جڑ سے اکھار سکتے ہیں اور اپنی سکن کو نیرش اور سموتھ بنا سکتے ہیں ناظرین جو دوست جو بہنیں جو بھائی یہ چاہتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں ان کے انوانٹڈ ہیرز یعنی کہ انچاہے بال بالکل جڑ سے ختم ہو جائیں تو اس کے لیے ہماری اس ویڈیو کو مکمل واج کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان پر زور دے کر ہماری چینل کے بریٹس پہلے پائیے جی ہاں ناظرین آج اس قدرتی عجزہ کو مکس کر کے ایک ایسی ریمیڈی تیار کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ جس سے آپ کے انوانٹڈ ہیرز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اور کبھی بھی دوبارہ بال اگنے کا نام نہیں لیں گے ناظرین نسخہ شروع کرنے سے پہلے میری تمام بیور سے پرسنل گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل عزمہ ہیلتھ سینٹر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان دوستوں سے میری گزارش ہے کہ نیچے دیئے گئے لال کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی کھڑے گھنٹی کے نشان پر ضرور زور دیں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہے ناظرین چلتے ہیں اپنے نسخہ کی جانی بجزار نوٹ فرمالیں سب سے پہلے آپ ایک خالی باؤل لیں اور اس میں ایک چمچ آپ بیسن کا ڈال دیں اس کے بعد آپ نے ایک چمچ اس کے اندر آٹے کا ایڈ کرنا ہے یعنی کہ جو گندم کا آٹا ہوتا ہے اس کے بعد ایک چمچ دہی کا اس کے اندر ڈال دیں اور ایک چمچ حلدی کا بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں اور جو آخری چیز ہے وہ ہے ملک ایک چمچ آپ راہ ملک یعنی کہ کچھے دودھ کا بھی اس کے اندر ڈال دیں ان ساری چیزوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد یہ ایک گاڑھا پیسٹ بن جائے گا اس پیسٹ کو جہاں پر آپ کے انوانٹیڈ ہیرز چاہے آپ کی پبک پر ہوں آپ کے پاؤں پر ہوں آپ کے کیا چیکس پر ہوں کہیں بھی یہ چاہے آپ کے پرائیویٹس پارٹس آف باڈی کے حصوں پر بھی کیوں نہ یہ بالوں آپ وہاں پر بھی اسے اپلائی کر کے چٹکیوں میں ان کا جڑ سے خاتمہ کر سکتے ہیں ناظرین میں امید کرتا ہوں میری آج کی یہ دیسی ہربل ٹپس جو کہ انوانٹیڈ ہیرز کو ختم کرنے کے حوالے سے تھی آئی ہو جن دوستو کو میری یہ ہوم ریمیڈی پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور جن دوستو نے ابھی تک کمرہ یوٹیوب چینل ازمائل سینٹر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان دوستو سے بھی میری گزاری شہ کے نیچے دیئے گئے لال کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی کھڑے گھنٹی کے نشان پر ضرور دیں تاکہ نئی آنے والی اپ ڈیٹس آپ دوستو کو بروقت ملتی رہیں تو ناظرین فیل وقت مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے بیوٹی ٹپس کے ساتھ اگلے دیسی ہربل ٹپس کے ساتھ اللہ حافظ شکریہ